اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا نیا ہوسٹ عبدالکریم آپ کی پسندہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جواب مشہور و معروف عالم دین کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں آج بھی ہماری اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کے حدیل عزیز عالم دین حضرت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کے سوالات جو ہم تک پہنچتے ہیں انہی سوالات کے جواب شیخ محترم دیتے ہیں تو بلا تاخر ہم چاہتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال جو آپ کی طرف سے آیا ہے اس کا جواب شیخ محترم دیں تو آئیے ناظرین سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش شیخ بھائی کا سوال ہے کہ آج کی اس دور میں نوجوان کانو میں بالیاں پہنتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے دین میں اس کے بارے میں کیا رولنگ ہے اس کے بارے میں آپ اس پر روشنی ڈالیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصہابہ اجمعین اما بعد ہمارے زمانے کا اچھ رنگ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ بغیر کچھ سوچے سمجھے دوسروں کی دیکھا دیکھی بہت سارے کام کرنے لگے ہیں ہماری تہذیب اس کو گوارہ کرتی ہے ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے ہمارا ماحول اس سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا اس کی قطن پرواہ نہیں کرتے ہمارے وہ نوجوان بچے جو اپنے کانوں میں بالیاں بندے یا چھوٹی چھوٹی دوریاں پہننے لگے ہیں یا بعض ٹوس پہننے لگے ہیں یہ ہماری یہ دو طرح سے آ رہی ہے ایک تو فلم انڈشٹری سے اور دوسرے ہمارے آس پاس کا جو سماج ہے غیر مسلم سماج اس میں لڑکے اور وہ بھی مغرب والوں کو دیکھ کر کہ وہاں ایک خاص طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو لڑکا بنایا لیکن وہ لڑکی بننا چاہتے ہیں لیکن وہ لڑکی بننا چاہتے ہیں تو اسی طرح کے بال رکھیں گے تھوڑی چھوٹی رکھیں گے تھوڑے بندے پہنیں گے چال میں تھوڑا سی لچک لائیں گے لچک پیدا کریں گے نزاکت لانے کوشش کریں گے یہ اخلاقی برائیوں کی وجہ سے اخلاقیات ان کی تبہ ہو چکی ہیں اس وجہ سے یہ اس طرح کا جن سے سالس والا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے اس کو دیکھ کر ہمارے بچوں نے یہاں پر اس طرح کی چیزیں پہننا شروع کی ہیں اور یہ ابھی کچھ سالوں میں دوبارہ بڑھی ہیں پہلے یہ ہوتا تھا تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے سماج میں خاص طور سے ان گھروں میں جن کا زیادہ تر تعلیم سے تعلق نہیں تھا تو جہالت زیادہ تھی پہلے کے نہیں تھے تو گھر میں پہلا بچہ ہوا تو پہلا بچہ ہوا تو اس کے کان میں دوریا ڈال دیتے تھے سونے کا ایک تار ڈال کے اور اس میں ایک چھوٹا سا موتی اس کو کہتے تھے دوریا تو وہ ڈال دیا کرتے تھے یہ در حقیقت منت کے طور پر ہوتا تھا اچھا کہ بڑے منتوں بعد ملا ہے تو بعد میں چل کے اس کو اتار دیتے تھے کچھ لوگ پہنے رہتے تھے یا ایسا ہے کہ کسی کے یہاں کئی لڑکیاں ہوں گئی لڑکا نہیں ہو رہا ہے تو منت مانتے تھے تو ایسا کرتے تھے آج کل جو ہو رہا ہے وہ پہلی والی بات ختم ہو گئی ہے اب یہ فلم انڈسٹری سے آ رہا ہے شیخ ہم ان بچوں کو کیا تعلیم دیں کہ یہ حرام ہے یا اس کو کرنا خالی خواتین کیلئے مخصوص ہے یہ خواتین کے لئے بھی مخصوص ہے اور ایک حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اللہ رب العزت کی لانت ہو ان پر المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال مرد اگر عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے عورت اگر مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے پہننے میں اوڑنے میں چالدھال میں سورہ شکل میں تو اللہ رب العزت کی لانت کا مستحق ہوتا ہے وہ لانت شریعت میں سب سے بڑی چیز ہے اس سے بہرحال بچنا ضروری ہے جزاکہ اللہ خیر ناظرین ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ آج کی نئی نسل ہے نوجوانوں کی وہ اپنے کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے رواج سے اور رسم سے اپنے آپ کو بچائیں ناظرین شیخ نے بہت ہی بہترین اور رمضہ انداز میں بیان کیا کہ پہلے زمانے میں کیسے اور کیوں کر کے لوگ کانوں میں بالیاں پہنتے تھے لیکن یہ نیا زمانہ نئی تہذیب نئے لوگ جو فلمی دنیا سے چیزیں آئیں ہیں اس سے ہمارے سماج کے بچے آج کانوں میں بالیاں پہن رہے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہیں نوجوان ہیں نئی نسل ہے انہیں اپنی مردانگی اپنی وجاہت اپنا وقار خود بنانا چاہیے تو ناظرین آپ کے سامنے اگلا سوال شیخ سے ہم پوچھتے ہیں اگلا سوال آپ کا کہ آج کل شیخ زیادہ تر لڑکے فیشن میں آ کر ایسا لباس پہنتے ہیں جن پر بڑی بھیانک ہارل بہت عجیب و غریب تصویریں ہوتی ہیں کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہر ایسی چیز جس سے وہ شابہت جھلکتی ہو عورتوں کی مرد کے لیے مردوں کی عورت کے لیے شریعت اس سے منع کرتی ہے روکتی ہے پرنٹیٹ کپڑے رنگین کپڑے شینٹ والے کپڑے بیل بوٹے والے کپڑے یہ ہمارے سماج میں اور بھی دیگر سماج میں یہ عورتوں کے لیے مخصوص سمجھے جاتے ہیں مطلب رنگ برنگے کپڑے ہوں پھول بوٹے بنے ہوئے ہوں ایسے کپڑے عام طور پر عورتیں پہنتی ہیں یہ انہیں کی پہچان ہے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے اب رہی بات آج کل تصویروں کی کسی پہ گھڑا بنا ہوا ہے کسی پہ گدھا بنا ہوا ہے کسی پہ کچھ اور بنا ہوا ہے کسی پہ بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں کسی پہ ہیرو ہے ہیروین کی تصویر ہے کسی پہ کچھ لکھا ہوا ہے یہ چیزیں ہمارے یہاں مغربی تحضیف سے آ رہے ہیں جی اور ہم ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں ہمارا ہندوستان آزاد ہو گیا ہے غلامی سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذہنی غلامی یا سماجی غلامی آج بھی ہمارے اوپر آج بھی ہمارے اوپر ہے اور ہم بغیر سوچے سمجھے جو چیز ادھر سے آتی ہے اس کا استقبال کرتے ہیں اور ویلکم کہہ کر اس کو قبول کر لیتے ہیں بغیر دیکھیں بھالے کہ اس کا اثر کیا ہوگا اب ایک مسلمان لڑکا تصویریں بنی ہوئی ہے اس پہ اور وہ لباس پہن رہا ہے ظاہر ہے کہ اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت اس کو کوئی عالم نہیں دیتا دی شایخ تو یہ کیوں پہن رہا ہے ایسا پھر اس سے اس لباس سے جو وہ پہنے ہوئے ہیں وہ اپنی شناخت بھی کھو رہا جبکہ اس کو اپنی شناخت باقی رکھنا چاہیے شایخ ہم یہاں پر وقفہ لیں گے اور اس سوال کو ہم مزید ابھی تفصیل سے پوچھیں گے شایخ سے اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم آپی کے سوال کے بارے میں شایخ سے بات کر رہے تھے لباس جس پر تصویریں بنی ہوتی ہیں جسے لوگ پہنتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تصویر والے کپڑے پہننا صحیح نہیں ہے تو ایک سکیوز دیتے ہیں کہ آخر ہمارے پاس مارکٹ میں کپڑے بغیر تصویر والے ہیں نہیں تو میں شایخ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شایخ ایسے حالات میں آج کا یہ مسلمان کیا کرے تو شایخ دیکھئے یہ عذر کرنا بغیر تصویر والے کپڑے نہیں ملتے یہ عذر درست نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں یہ چیز ملتی نہیں جس کا حل موجود نہ ہو اصل میں ہم اپنی تہذیب اپنی شناخ کی اہمیت اور قیمت نہیں جانتے کہ اس کی قیمت کیا ہے شریعت نے جس چیز کو ہمارے لئے مباہ رکھا ہے اور جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے اس میں نقصان کیا ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے یہ معمولی معمولی عذر تراشتے ہیں اکثر آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں بچے کے لئے کپڑے ہمیں بنانا ہے بجائے اس کے کہ ہم کپڑا خرید کر لائیں اور پھر درزی سے سلوائیں اسی سپر مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں ریڈی میٹ کپڑے لی آتے ہیں جبکہ وہ کپڑا جو ہم بازار سے خرید کر لائیں حسب منشاہ اور موسم کے مطابق ہو مطابق ہو جی سر اور پھر اس کو سلوائکر بچے کو پہنائیں وہ سالوں سال چلتا ہے اچھا بھی لگتا ہے ہمارے سماج سے مطابق ہوتا ہے ہماری شریعت کے مزاج سے موافقت رکھتا ہے پھر ہماری شناخت بھی اس سے برقرار رہتی ہے لیکن چونکہ ہم اس کی اہمیت نہیں جانتے لہذا آسان سا نسخہ جو ملتا ہے وہ لی آتے ہیں یہ فیشن کی وجہ سے شیخ ہو رہا ہے فیشن کی وجہ سے اور ہم اپنی تہذیب سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم اپنی تہذیب کو نہیں سمجھ رہے ہیں مغربی تہذیب کو یا کافرانہ تہذیب کو اگر اس سے ہم نکل جائیں تو ہمیں اچھی طرح احساس ہو جائے گا کہ وہ جو ہماری تہذیب کا حصہ تھا جس کی طرف شریعت نے ہمیں رہنمائی کی تھی جس سے ہماری شناخت برقرار تھی اس میں ہمیں بہت فائدہ تھا لیکن ہم ہر ایک چیز کو شارٹ جلی ہو شارٹ وقت میں کم پیسے میں اور اس میں حاصل کرنے کے عادی ہو گئے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں سوچ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں اپنے آپ کو پہچانے اس لیے ایسا ہو رہا ہے ہمیں چاہیے اپنے سماج میں اپنی شناخت کو مذہبی روایات کو اور اپنے بزرگوں کے طریقے کو باقی رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو کپڑے پہنایں ناظرین ہم نے شیخ سے بہت خوبصورت انداز میں سنا کہ آج کی زمانے میں جو بچے یا جو لوگ بھی تصویر والے کپڑے پہنتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے یا تو تہذیب سے دوری دین سے دوری یا فیشن کے متلاشی ناظرین ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم شیخ کے سامنے اگلا سوال پیش کریں تو آپ کا اگلا سوال ہے شیخ محترم سے کہ آج کل لڑکے اپنے ہاتھوں کندوں اور پیٹ پر ٹیٹوز بنواتے ہیں کیا اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے اگر نہیں ہے تو اسلام کی رشنی میں اس سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں ہمیں بتانے کی ذہمت کریں جزاکاللہ خیل جس کو آج ٹیٹو کہا جا رہا ہے یہ طریقہ بہت پرانا ہے اس کو گودھنے گودھوانا کہتے ہیں جی شیخ گودھنا گودھوانا الگ الگ طرح کی تصویریں پہچان بنانے کے لیے اچھا لگنے کے لیے کوئی اپنی تھوڑی میں بنواتا تھا کوئی اپنے کان پر کوئی پیشانی پر کوئی رخصار پر اچھا لگنے کے لیے اور یہ چیز خاص طور سے عورتوں میں زیادہ تھی مرد ان چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے تو یہ زینت کا ایک سبب تھا زینت کے لیے عورتیں ایسا کرتی تھیں لیکن شریعت نے اس سے منع کیا روکا اس کو لانت کا سبب قرار دیا اور تغییر بخلق اللہ قرار دیا اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز میں کچھ اپنی طرف سے ملا کر اس کو خوبصورت بنانے یعنی اللہ رب العزت نے جیسا بنایا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگا اس پر مطمئن نہیں ہوئے اس پر مطمئن نہیں ہوئے اس پر تھوڑا سا ایسا ہونا چاہیے تھا اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی نہ ہو کر ناراضگی ظاہر کرنے کا ایک طرح کا کماشا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لانت کا سبب قرار دیا ٹیٹو کہیں بھی بنوائے جائے شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہے بہت سارے لوگ تو یہ بھی نہیں سمجھتے ہر ایک آدمی کی اسکین یہ جو جلد ہے ہماری یہ ٹیٹو کے لیے مناسب نہیں ہوتی بعض لوگوں کو اس سے بڑی زبردست الرجی ہو جاتی ہے اسکین میں پرابلم پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ بیماری بڑھتے بڑھتے آدمی کے لیے ایک مسئیبت بن جاتی ہے لیکن بغیر ان تمام چیزوں کو دیکھے ہوئے دیکھا کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں لہٰذا ہم بھی ایسا کریں فیشن کے پیچھے اندھے بہرے بن کر لگ جانا یہ کوئی اقل مندی کی بات تو ہے نہیں شریعت نے منع کیا ہے کہیں بھی جسم کے کسی بھی حصے پر گودنے گدوانا ٹیٹو بنوانا مرد کے لیے یا عورت کے لیے بچے کے لیے جوان کے لیے بوڑھے کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے نزاک اللہ خیر تو ناظرین ہمیں پتا چلا کہ ٹیٹو بنوانا چاہے مرد ہو عورتیں ہو بوڑھے ہو بچے ہو جوان ہو کوئی بھی ہو ٹیٹو بنوانا اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے ناظرین ابھی آپ شیخ سے بہت خوبصورت انداز میں سماج کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس پر ہم شیخ کا جواب سن رہے تھے ناظرین میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک اگلا سوال پھر شیخ کے سامنے رکھا جائے اسلام میں تصویر بنانا یا فوٹو کھچوانا حرام قرار دیا گیا ہے کیوں اور یہ بھی بتائیں کہ اگر فوٹو کسی ڈاکومنٹ میں لگانا ضروری ہو تو کیا کریں کیونکہ آج زندگی کے ہر پہلو پر فوٹو کی ضرورت پڑتی ہے جزاک اللہ خیر فوٹو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث قیامت کے دن اللہ رب العزت جن لوگوں کو سب سے سخت تری نظار دے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے تصویر بنانے کے مقاصد کئی ہے یہ ہے پہلے تو آزم رجال بڑے بڑے لوگوں کی تصویریں بنائی جاتی تھیں اور بعد میں یہی تصویریں یہی مجسمیں یہی صورتیں بت پرستی کے ذریعہ بن جاتی تھی اسلام نے اسی چیز کو مد نظر کر اس سے روکا اور منع کیا ہے کسی بھی طرح کی ایسی تصویر جو باقی رہنے والی ہو ہاتھ سے بنائی جائے لکڑی میں بنائی جائے پتھر پہ تراشی جائے یا دیوار میں نقش کی جائے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا جائز نہیں ہے اور اس سے روکا گیا ہے کہ یہ بت پرستی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اللہ رب العزت کے غضب کو لانے والا ہے اب رہی بات یہ کہ ضرورت کے تحت جیسے آج کل کے فوٹو چل رہے ہیں جی سیدھ ان فوٹوز کو کیا تصویر کے حکم میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے جیسے آئی ڈی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں علماء اکرام کے درمیان اس سلسلے میں ابھی بھی اتفاق نہیں ہے یہ جو فوٹو ہے جو آج مشینز کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے اس کو تصویر کے حکم میں بعض علماء نہیں مانتے بلکہ اس کو کہتے ہیں یہ تصویر نہیں ہے یہ حبث الزل ہے حبث الزل ہے یعنی آپ نے اس کے سائے کو کیش کر لیا اکس ہے یہ لہذا اس کا حکم وہ نہیں ہے اس بحث کو ہم جانے دیتے ہیں مرمہ مطلب یہ شریعت نے ضرورت کے وقت وہ چیز جو ناجائز تھے یہ عام حالات میں ضرورت کے وقت اس کی اجازت دے دی ہے فقہ اکرام نے اس کے لیے ایک قائدہ کلیہ بیان فرمایا ہے ضرورات طبیح المہدورات جو چیزیں شریعت نے منق رکھی ہے اگر ضرورت آپ پڑے تو اس کی بھی اجازت شریعت دے دیتی ہے آپ کر سکتے ہیں آج کل جیسے آپ نے ذکر کیا گوٹر آئی ڈی ہے پاسپورٹ ہے پاسپورٹ ہے آپ کے اور ڈاکومنٹس ہیں سارٹیفکٹس ہیں داخلہ کرانا ہے کہیں یہ ان تمام چیزوں میں آپ کی تصویر آپ کا فوٹو لگتا ہے یہ ضروریات میں سے ہے کیونکہ حکومت نے اس کو لازمی قرار دیا ہے آپ سفر نہیں کر سکتے آپ یہاں پر کسی معاملے میں پھرس جائیں تو آپ اپنی آپ کی صفائی نہیں پیش کر سکتے کہ میں فلا ہوں جب تک آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس نہ ہو تو لیکن شایخ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ موبائل میں اتنے تصویریں کھنچتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بلکل اس کے بارے میں بلا ضرورت موبائل میں ہو یا غیر موبائل میں ہو تصویر کھنچنا پسندیدہ نہیں ہے منع ہے جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے پرہز کرنا چاہیے بہتر یہی ہے جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم تصویر کشی سے بچیں بچیں جی سے اور ضرورت ہو تو اس کو استعمال کریں اور جتنی زیادہ ضرورت ہو اتنی ہی اجازت ہے آپ کو اور اگر ضرورت بغیر اس کے پوری ہو جاتی ہے تو بلکل تصویر کی طرف ہم نہ جائیں ایسا اگر ہم کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے دنیا میں بھی ہم کرتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر آپ کرتے ہیں آپ کو دیکھ کر دوسرا کرنے لگتا ہے اس کو دیکھ کر کوئی اور کرنے لگتا ہے کتنے خربوزے کو دیکھ کر خربوزے رہ لگتا ہے تو تصویر کیشی یوں بڑھتی ہے آپ نے موبائل سے کھینچ لی اس نے بھی آکے کھینچ لی اگر ایک آدمی رکے تو دوسرا آدمی بھی اس کو دیکھ کر وہ رکنے کی کوشش کرے گا یوں تو ہم اس کو روک سکتے ہیں ورنہ اس کو روکنا بہت دشوار ہے بہرحال اس سے وہ رکا جائے بچا جائے پرہیز کیا جائے اور اس کو بڑھاوہ نہ دیا جائے پھر مرد عورتوں کی تصویریں کھچے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی تصویر کھچے کہیں اور سے تصویریں لے کر اپنے موبائل میں لگا لیں یہ تو سراسر ناجائز ہے اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ بلا ضرورت کسی بھی طرح کی تصویر ہو ہم نہ رکھیں اسے بچے اسی پر ہماری بھلائی ٹکی ہوئی ہے جزاکاللہ خیر شیخ بہت خوشی ہوئی آپ سے سوالات کے جواب سن کر کے تو ناظرین بہت خوبصورت انداز سے شیخ ہمارے سوالات کے جواب دے رہے تھے دل تو یہ چاہتا ہے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم مزید شیخ سے سنتے رہیں اگلی نشش تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے یوں ہی شیخ کے ساتھ اس سلسلہ جاری رکھیں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ موسیقا موسیقی